سلام کی شان ہے استثنائی شان ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے فرق کیا تھا بھی ورائح حجاب پردہ تھا دیکھ نہیں سکتے تھے تب ہی تو ان کی وہ آتشی شوق بھڑکی تھی کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھٹے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کلام بھی فرما رہے ہیں لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لئے تیار نہیں لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے میراج کے شب لیکن وہ ساتھویں آسمان پر ہوا اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست من ورائح حجاب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استثنائی شان ہے اور تیسرا ہے یا تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ تیسری شکل ہے وحی کی قرآن مدید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے جو حضور کو القاہ ہو جاتا تھا جو آپ کے دل میں براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی وہ قرآن میں شامل نہیں ہے اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے شیطان کی آمیدش نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وحی اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا پھر ہم بھیجتے ہیں ایک پیغامبر کو فرشتوں میں سے اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس اللہ چل لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی تو فرشتے کے ذریعے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور رسول انسان پر پہنچا دیتا ہے اب وہ رسول انسان رسول بشر جو ہے وہ اپنے ہم نو ہم جنس لوگوں کو پہنچا تو اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس یہاں وہی بات فرمائی اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَا پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ ہے قرآن حکیم اب ایک اور پہنس جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر جو اس کا نزول ہوا اس کی کیسیات کیا تھی دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انزال بھی اور تنزیل بھی ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے لغوی اعتبار سے جان لینا چاہیے نزل ینزلو کسی کا خود اترنا نازل ہونا اترنا انزل ینزلو دفعتن اتار دینا کسی اور نے کسی شے کو دفعتن نیچے اتار دیا یہی مفہوم نزلہ کے ساتھ بے لگ جائے تو آ جاتا ہے با کے ساتھ نزلہ بہی یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا نفذی ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ اترا اس شے کے ساتھ نزلہ بہر روح الامین اس کو لے کر نازل ہوا خود روح الامین فرشتہ علا قلب کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر تو نزلہ بے اور انزال اس کے معنی ایک ہی ہے لیکن اگلہ نفذ تنزیل نزلہ ینزلو تنزیل اس کے معنی ہے رفتہ رفتہ تدریجا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے اتارنا جیسے عربی میں اعلام کہیں گے کسی کو کچھ بتا دینا باخبر کر دینا مطلع کر دینا بھئی مطلع کر دیا میں نے اب تم جانو تمہارا کام یہ اعلام کہلائے گا تعلیم کسے کہتے ہیں سکھانا درجہ بدرجہ دیکھنا اس کی اشتداد کیا ہے آج یہ کیا بات سمجھ سکتا ہے میں اتنی درجے تک سمجھاؤں اب کل میں اسے مزید سمجھاؤں گا پرسوں مزید سمجھاؤں گا یہ درجہ بدرجہ کسی شے کو سمجھانا یہ تعلیم ہے تو انزلہ ینزلو انزالن یہ ہے اتار دینا دفاقن اور نزلہ ینزلو تنزیلن یہ ہے تدریجن اتارنا اب قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں لیلت القدر اور لیلت مبارکہ یہ دو بھی نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں چونکہ اہم مضامین کم سے کب دو جگہ پر ضرور آتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہاں انزلنا ہے نزلنا نہیں ہے انزلنا ہے ہم نے اتارا اس کو لیلت القدر میں اب باقی صورت تو آپ کو یاد ہوگی وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَانَ تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّوْهُ فِيهَا لیکن یہ اہم مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے سورہ دخان کے شروع میں فرمایا حامیم والکتاب مبین اِنَّا انزلناه فی لیلت مبارکت اِنَّا كُلْنَا مُنزِرِي فِيهَا يُفْرَقُ كُلْ أَمْرٍ حَكِيم اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُلْنَا مُرْسِلِين رَحْمَةً مِنْ رَبِّك اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یہ لیلت المبارکہ ہے ایک ہی ہے لیلت القدر اور لیلت مبارکت ان دونوں کے لیے وہی انزلنا کے لفظ آیا لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق واضح کیا گیا ہے مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو چھتیس بہت نمائیہ ہے بہت نمائیہ وہاں فرمایا گیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ النَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ النَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُهِ اے ایمان کے دعوے داروں حقیقتاً ایمان لاؤ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی لیکن نازل کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے وَالْكِتَابِ النَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ تَنزیل کی شکل میں اور طرات کے لیے وَالْكِتَابِ النَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُهُ وہ تو دفعہاً واحداً لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گنے دی گئی تھی تو یا ایوہاً لذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولِهِ وَالْكِتَابِ النَّذِي نَزَلَ یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر یعنی لیلت القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے پورا قرآن لوح محفوظ سے کتاب مکنون سے ام الكتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سماع دنیا تک پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سماع دنیا وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا کے وہاں سے اب یہ درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا چند آیتیں چند صورتیں پھر آیتیں پھر صورتیں یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے پورا قرآن لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا ام الكتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سماع دنیا تک یہ ہے انزلہ ینزلو انزالا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَالَةِ الْقَدْرِ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَالَةِ مُبَارَكَا لیکن محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن درجہ بدرجہ تدریجن یہ ہے تنزیل اس تنزیل کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور اس اعتبار سے کہ اہلِ عرب نے اہلِ مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پورا قرآن تو انہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے صل اللہ علیہ وسلم اس میں جو چیز مضمر تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد کا اپنا کلام ہے تو کوئی شائر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو عدم اپنا پورا دیوان دے دے وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا آج غدل کہی کل قصیدہ کہا پرسوں کچھ اور کہا پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بنتا ہے اسی طریقے تو یہ کر رہے ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بیک وقت آ جاتا یہ تو جرا محنت کرتے ہیں کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں کلمات الفاظ اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ لے کر آ رہے ہیں اس لیے ان کا اعتراض نقل ہوا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَا عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً انہوں نے کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا کپورا ایک ہی بار یہ اعتراض تھا اس اعتراض کے جو جوابات دیئے گئے ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت میں کرنی سے یہ پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا دب جاتا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ مَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا سورہ ابن اسرائیل آیت ایک سو چھے یہ وہ قرآن ہے جس نے ہم نے ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرق نہ ہو فرق توڑ دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے وقفے سے تاکہ وہ سہار سکیں سبھال سکیں برڈاٹ کر سکیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے بَتَرْزِ تَنزِيل بَتَرْزِ انزال نہیں بَتَرْزِ تَنزِيل وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لیے ایک حکمت خود رسول کے لیے صلو اللہ علیہ وسلم قَزَالِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اللہ نوٹ کیجئے قلب محمدی کے لیے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں تھا یہ اس لیے یہ اسی سورہ الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کو سنا دیا تھا اسی انزل کا جواب آیا ہے اسی آیت میں آیت نمبر بتیس ہے یہ سورہ فرقان کی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جِمْلَةً وَاحِدَةً یہ اتراز ہے جواب کیا ہے قَزَالِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے نبی کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جباؤ عطا کریں یہ ایک دم بھی اس کا اتر جانا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا بڑا بھاری بوجھ ہے ناقابل برداشت ہے تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے اس کے اندر اور اس کا تحمل اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے قَزَالِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَسَلٍ لَا جَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاحْسَنَ تَفْسِيرًا ساتھی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعویل بھی آپ کو دے دیں گے اب اگلی بحث یہ ہے یہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا یہ عام معلومات اشہ ہے اس میں کوئی پیچینگی نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری ہے وہ میں انشاءاللہ